بھارت میں میٹو کی شروعات ہونے کے بعد کئی محلاؤں نے پرشوں پر آروق لگائے جس میں سے کئی صحیح بھی ثابت ہوئے لیکن دھیان دینے والی بات یہاں یہ ہے کہ کئی ماملے ایسے بھی تھے جو فرضی پائے گئے کچھ محلاؤں نے اس محلہ سشکتی کرن جیسے موومنٹ کا غلط استعمال کیا اور نردوش پرشوں کو اپنے فائدے کے لیے فسادیا آئیے ایسی ایک محلہ سے آج ہم آپ کو ملواتے ہیں یہ ہیں سونم مہاجن کہنے کو تو یہ ایک پبلک فگر ہیں اور خود کو کہتی بھی پبلک انفلوینسر ہیں لیکن ان کے کارنہ میں تو ایسے ہیں کہ دیکھ کر انسانیت سے ہی بھروسہ اٹ جائے آئیے ذرا نظر ڈالتے ہیں ان کے حال ہی میں دیئے ایک انٹرویو پر دیکھیں تو زرہ کتنی ماسومیت سے کہہ دیا ہے کہ دینٹس کے پاس گئیں وہاں ڈاکٹر نے کچھ گڑھ بڑھ کر دی تو نوکری سے کچھ دنوں کے لیے بریک لے لیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے اس ڈاکٹر سے پیسے وصولے انہوں نے یہ بھی کبھی نہیں بتایا کہ یہ جاپ کہاں کر رہی تھی ان کا تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کبھی کہتے ہیں کہ میں پولیس کی بدنامی نہیں کرنا چاہتی لیکن اگلے ہی پل جی بھر کے پولیس کو کوستی بھی ہیں بہت ہی کنفیوزن ہے ان کے دماغ میں کبھی کہتے ہیں کہ ان کو سیکشولی حیرس کیا گیا اس لیے انہوں نے کمپلین فائل کی تو کبھی کہتے ہیں کہ رومرز کے در سے انہوں نے کمپلین فائل کی پہلے تیہ کر لیجئے کہ آپ نے جو کیا وہ کیا کیوں اور ان کی ایف آئی آر میں انہوں نے سیکشول حراسمنٹ کے علاوہ آؤٹریجنگ دی موڈسٹی آف وومن اور سٹاکنگ کا بھی الزام لگا دیا کیا؟ موسٹ آف دی وومن ڈیپینڈز آن دیز کائنڈ آف پریڈیٹرز فور ایمپلائیمنٹ واہ کیا بات ہے؟ کہنے کہ تو آپ ایک پبلک فگر ہیں ایک سشکت مہیلہ ہیں لیکن انہیں مہیلاؤں کے لیے ایسی سوچ رکھنا آپ کی مانسکتہ کو ساف درشاتا ہے اگر آپ کا حراسمنٹ ہو رہا تھا تو کسی اور کی ضرورت کیوں ہے آپ کو ارج کرنے کی؟ کیا شکایت کے پیچھے پوری ایک گینگ کام کر رہی تھی؟ بھائی وہ کون سے ایکس ایمپلائیز ہیں جنہوں نے تیسٹیفائی کیا ہے؟ نہ ہی آپ کی کمپلین میں اور نہ ہی پولیس ریپورٹ میں ایسی کسی ایمپلائی کا نام ہے یہ تو ایک دم سفیج جھوٹ ہے اور ان کی آدت میں شمار ہے جبکی ہنڈر پرسنٹ ویٹنس نے ان کے خلاف بیان دیا ہے مجھے تو کئی لوگ ڈیٹ کرنا چاہتے تھے یہ دیکھیں ان کا ایک اور سفیج جھوٹ کہتی ہیں کوٹ نے گیگ آرڈر دیا اس لیے اس کیس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی ہیں لیکن ٹویٹر پر انہوں نے جم کر کوٹ کی بھی دھجیاں وڑائی ہیں چاہتے ہیں یہ دیکھئے خود انٹرویو لینے والے بھی وہی سوال کر رہے ہیں جو لوگ کہتے آئے ہیں ان کے پاس کبھی کوئی سبوت کوئی سکرین شوٹ نہیں تھا اگر ہوتا تو کیا یہ پولیس سے وہ سبوت شیئر نہیں کرتی زیرو وٹنیس اور زیرو سبوت کے بعد پولیس نے بھی بھی ریپورٹ فائل کر کے کہہ دیا کہ پورا کیس ہی فرضی ہے ہندو کارڈ؟ میڈم یہ کوئی کارڈ نہیں جو اپنی سہولیت کے حساب سے کھیل لیا جائے جیسا کہ آپ ابلا ہندو ناری کا کارڈ کھیلتی آ رہی ہیں ان سے ان کی پچھلی کمپنی کے سیلری سلپ اور باقی کے دوکیومنٹس کئی بار مانگے گئے لیکن یہ ایک بھی دوکیومنٹ پروائیڈ نہیں کر آ پائیں کہہ تو ایسے رہی ہیں لیکن کیا انہوں نے ٹھیک وہی ایک سال بنا کام کے ٹویٹر پہ گالیاں دیں اور سیلری اٹھائیں ایک منٹ ایک منٹ آپ کا تو کہنا ہے کہ آپ ٹویٹر پر صرف اپنی رائے رکھتی ہیں کسی پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں تو پھر ایسے میں آپ پولٹیکل کب بن گئیں آپ اتنی ابلا ناری تو نہیں لگتی کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی فون چھین لے گا اور ایسا کر دے گا آپ نے ہی تو ریٹن کنسنٹ دیا کمیٹی میمبرز کا پھر کمیٹی ریپورٹ کو بھی کوٹ کرتی ہیں پھر کمیٹی میمبرز کو کوستی بھی ہے ان کے observation اور دیری کے لیے یہ کس طرح کا پروفیشنلزم ہے جہاں آپ اپنے بوس کو darling بلاتے ہیں اور جو رات کے تین بجے بھی آپ سے ملنے کو تیار رہتا ہے so let's see what the witnesses have to say about Sonam Mahajan witness number one she always wanted to be in close proximity to Abhinav and as a colleague this was something that was uncalled for this was not entertained by Abhinav at all I have never seen Abhinav make Sonam uncomfortable either through his words or actions I have never heard Sonam complain this to me either instead I have seen her trying to lean on Abhinav Abhinav has instructed to me that Sonam will work on social media however she will be under my guidance and that I must follow up with her on the progress of work despite my repeated follow ups I would never get any updates or ideas on few campaigns that we were working on when I questioned her about it she would blame it on the other colleagues that they were not giving her any updates or documents female witness number two observing a year of tweets reaction of followers and her responses to those spoke volumes about miss Sonam and gave a perspective much deeper than a few days of interaction in person she initially came across as a person who was confident and ambitious such traits are rare and I was quite appreciative of this fact I also noticed how soon those metaphorized into an opportunistic and manipulative characteristic I did not interact with her much but enough to figure out that her personality intimidated people and they would not risk locking horns with her she imposed her views and ideas and would get offended if someone held a contrary opinion female witness number three my first impression of Sonam was an arrogant woman with an air of attitude around her that made me uncomfortable from the word go instinctively I thought she's someone I cannot trust just the way she carried herself gave me an impression that she is most definitely an attention seeker given that she was introduced to us as a social media influencer instinctively I checked her twitter handle and was not at all impressed with the kind of tweets that she was sending she enjoys being at the center of controversies and her messaging on social media reflects the same in my view she lacked professionalism and also appeared to be someone who has misplaced priorities she would often catch hold of someone on the other from the team to strike a conversation she would go on gossiping for almost two hours and despite the other person's several attempts to end the same Sonam would just continue wasting both hers and the team members time female witness number four by nature I am a very friendly person and I have mixed with everyone in NBF and OMP I interact with all of them closely but though I tried could never do that with Sonam for various reasons her body language always looked negative and inappropriate she was an attention seeker and always tried to encroach on the personal space of people always tried to probe the team including me for information about the organization she never used to adhere to protocols I have observed that she used to come to office only by 12 noon though the office timing has been between 10 am and 6 pm unexpectedly one day I bumped into her at 12 noon and she started questioning me why I was coming in late little did she realize that I had gone out for an official appointment and I was returning she insisted on knowing who I had gone to meet and what was the agenda this was within a few days of her joining the organization this made me very uncomfortable female witness number five I have felt a strange discomfort working alongside Ms. Sonam I was involved on one campaign where the policy team was supporting NBF she called over the weekend to give some work to me she also asked me to make a presentation and share it with the team all her instructions were either verbal or through a phone call she herself did not seem to do her share of work and for a person who spoke so highly of herself this came as a discouragement to the team she would delegate work but not do her share of work herself or at least that's what came out in the meeting she would mention about her footwear, makeup and such topics she shared too much personal information in the first few days of her joining which is quite unusual for a person at a new environment female witness number six for a while we just exchanged pleasantries and my first interaction with her happened during a team meeting that meeting was for an upcoming campaign and what surprised me was her dominating behavior she came across as someone who cannot handle her thoughts views and ideas being turned down she tried hard to impose her ideas on the team and during several such team meetings and I also observed that on numerous occasions she appeared miffed whenever her suggestions was not appreciated by the team she clearly did not know how to take constructive criticism in her stride female witness number seven on the very first day she came to the office I observed that she was trying to lean on Abhinav's shoulder this was even before she joined the organization in fact I thought she was his wife but I saw that Abhinav looked very uncomfortable and he also took a couple of steps back to avoid any physical contact later I learned that Sonam was not his wife but may join NBF such an incident or similar such series of incidents have never ever happened at our office all of us interact with him often and Abhinav has treated us with dignity he has made us feel so comfortable speaking to him a few of these instances have made me feel very negative about her and therefore I had restricted my interactions with her I am rather surprised and annoyed about the allegations by Sonam against Abhinav female witness number eight on several occasions she has tried to get close to the male team members which have made them uncomfortable and the same has been brought to my notice she had been repeatedly asking them to call her whenever they go out for breaks due to her odd behavior they used to avoid her totally they had requested me time and again to restrict her from coming to the second floor so come on with Mr. Samso so come on with me now he has done my work NBF 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 کے سی اے او ان کے سہ کرمی ہیں بلکہ سپیریر نہیں حالانکہ کمیٹی کو ان کے اس طرق میں کل بھی آدھار نظر نہیں آیا کمیٹی نے اس کے بعد شکایت کرتا ایچ آر اور این بی ایف کے سی اے او کی ایک بیٹھک کروانی چاہی جس میں سونم مہاجن کے کیارے اور ریپورٹنگ مینجر تیہ کیے جا سکیں سونم مہاجن نے ایک بار پھر اس میٹنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اس کے بعد کمیٹی نے ای میل کے ذریعے سونم کو ان کے کیارے بھیجے لیکن سونم مہاجن نے ان کیارے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور نہ ہی خود اس کا کوئی وگلب دیا کمیٹی یہ بات بھی مانتی ہے کہ سونم نے شکایت درج کرنے کے بعد سے این بی ایف کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا کمیٹی نے یہ بات بھی گوھر کی کہ شکایت کرتا بھلے ہی بار بار کہتی ہوں کہ وہ واپس کام پر لوٹنا چاہتی ہیں لیکن وہ جس طرح کا برطاف کر رہی تھی وہ اس کے بالکل بھپریت تھا جانت کے دوران کمیٹی نے یہ بھی پایا کہ سونم مہاجن اپنے کئی سہے کریمیوں کے پرتیب بدلے کی بھاونہ بھی رکھتی ہیں اور کمیٹی نے اس بات کو اپنے ریپورٹ میں بھی شامل کیا ہے سونم گواہی دینے والوں سے کچھ سوال کرنا چاہتی تھیں لیکن وہ اتنے زیادہ نجی اور اتنے خراب تھے کہ کمیٹی نے ان سوالوں کو ہٹا دیا کمیٹی یہ بھی مانتی ہے کہ پرتیبادی نے اپنے حق میں جتنے بھی گواہ پیش کی ان سبھی نے لکھت میں بیان دیئے تھے پرتیبادی نے کہا کہ شکایت کے وال اس لیے درج کی گئی کیونکہ شکایت کرتا کا کارکال ختم ہونے والا تھا اور کمیٹی نے یہ بات بھی نوٹ کی کمیٹی نے جانج کے دوران یہ بھی پایا کہ سونم مہاجن کے ایک منٹر نے سیدھے چیئرمن کو ایمیل لکھ کر اس معاملے کو سلجھانے کی اپیل کی جس سے کمیٹی کو یہ بھی لگا کہ شکایت کے پیچھے پیسے کی اگاہی کا معاملہ ہو سکتا ہے کمیٹی نے جانج میں یہ بھی پایا کہ سونم مہاجن اس سے پہلے بھی کئی نامی لوگوں کے خلاف سیکشوال حراسمنٹ کا کیس کر چکی ہیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ڈیو پروسس فالو کیا میرے ساتھ جب ابھینف اس کے بعد ایک کمیٹی بیٹھی وہ گلٹی پائے گا ہے اس کے بعد بھی مجھے کچھ انصاف نہیں ملا ان کے خلاف کوئی کاریوائی نہیں کی گئی اور آج تک the process has been feeling me آپ کا case ہی جھوٹا تھا اس لیے ہر طرف سے آپ کے خلاف جو فیصلے آئے وہ آپ کے خلاف آئے اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ process نے آپ کو fail کیا جبکہ ایسا نہیں ہے آپ کا جو جھوٹا case تھا اس نے آپ کو fail کیا ہے اور راجیف جی نے بہت بار مجھے directly کام دیا ہے اور میرے پاس اس کی whatsapp کے سارے records ہیں messages ہیں اگر ایسے کوئی records آپ کے پاس ہیں تو آپ انہیں پیش کیوں نہیں کرتی ہیں جبکہ پولیس نے بھی کئی بار کہا ہے کہ انہوں نے آپ سے ثبوت مانگیا اور انہوں نے آپ سے کئی بار ثبوت پیش کرنے کو کہے لیکن آپ نے ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا تو کمیٹی فارم ہوئی نا اب کمیٹی نے کیا ججمنٹ دیا اس میں راجیف جی کیا کر سکتے ہیں اگر ان کو اس بارے میں ہی بات نہیں کرنی ہے کہ ان کے office میں کیا ہو رہا ہے تو کیا ہم ان کو بڑے بڑے کاموں کے لیے جو ایک سانسط سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا ہم اس کے لیے ان پر وشواف کر سکتے ہیں بھائی سیکشوال حراسمنٹ کا فالو اپ ہے یا اس کے پیچھے کوئی پولٹیکل موٹیو ہے آپ کا آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے رسی کو سیکشوال حراسمنٹ کے بارے میں میل لکھا جبکہ آپ کے اس میل میں بارڈر لائن سیکشوال حراسمنٹ کی بات ہے میں نے جوائن کیا تھا نو اکٹوبر کو چار ڈومبر کو ہی میں نے راجیو جی کو فون کے مادھیم سے بتا دیا تھا ایف آئی آر میں جو سیکشوال اسولٹ کی ڈیٹ ہے وہ چار اور پانچ اکٹوبر کی ہے اور آپ نے فرم جوائن کیا نائنٹ اکٹوبر کو تو میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر آفیس جوائن کرنے سے پہلے ہی آپ کے ساتھ سیکشوال اسولٹ ہو رہا تھا یا سیکشوال حراسمنٹ ہو رہا تھا تو آپ نے اسی سمائے فائل کیوں نہیں فائل کی آپ نے نوکری کیوں جوائن کی کیونکہ ابھیناف کا جو بیہیویر تھا وہ انٹرویو کے دوران ہی تھوڑا سا قویشنے بل تھا انٹرویو کے دوران بیہیویر تھوڑا قویشنے بل تھا اوکے اگر قویشنے بل تھا تو آپ کو اس کی شکایت اچار سے کرنی چاہیے تھی یا پھر آپ جوائن نہیں کرتی راجیو چندر شکر you say you accuse him of borderline sexual and mental harassment so this is a question ابھیناف خریہ keeps asking why borderline why do you categorize it as just about there آپ کہہ رہی ہیں پھر وہی جھوٹ آپ یہاں پہ sexual harassment کی بات کر رہی ہیں جبکہ ای میل میں صاف آپ نے لکھا ہے borderline mental and sexual harassment آخر سچ کیا ہے دیکھیں جب میں نے join کی تھی organization کسی بھی پرکار کا sensitization نہیں کیا گیا بوش کو لے کے ماہم کہ آپ کے پچھلی کسی organization میں کبھی sensitization نہیں ہوا تھا کیا اور تو اور آپ نے sexual assault اور outraging کا case file کر دیا پھر borderline سے یہاں تک پہنچ گئی چیزیں آپ کی کہانی میں ان کو کچھ نہیں پتا تھا کی process کیا ہے پانچ کو harassment یا پھر assault ہوا 9 October کو join کیا اور 14 November کو final complaint ای میل کیا borderline ان کا چالیس دن بعد بھی یہ claim کرتی ہیں کہ ان کو بہت بھولی ہیں یہ ایچ آر کے سنگیان میں لایا تھا پر مجھے بالکل آفس میں ایک untouchable جیسا treat کیا جا رہا تھا مجھے کوئی کام نہیں دیا جا رہا تھا مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا آپ کہہ رہی ہیں کہ آفس میں آپ کے ساتھ untouchable جیسا treatment کیا گیا لیکن ایسا ہوا کیوں کہیں آفس کے لوگوں کو ایسا کیا تو نہیں لگ رہا تھا کی آپ نے جھوٹا کیس فائل کیا ہے آپ نے کیا اس کے بارے میں کسی سے بات کی کیا کسی فیمیل ایمپلوئی نے آپ کے ساتھ سیمپیتھائیز کیا ان کی اگزاکٹ ورڈ یہ تھے کہ میں آپ دونوں ہوتیز کو گاڑی میں گھوماؤں گا پھر ہم وہاں پہ سٹے کریں گے بہت مستی کریں گے اور ڈرنک وغیرہ کریں گے پہلی بات تو ایسا کوئی کولیک تھا نہیں اور اگر تھا بھی تو اس نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا جس ومن اکٹیویس کی یہ بات کر رہی ہیں آئیے سنتے ہیں اسی ومن اکٹیویس کا سونم مہا جان کے بارے میں کیا کہنا ہے موسیقی انتظاری ڈائی 4 کنید تک لیت میں آیا انتظاری باوقت جو موظف تک انتظاری ایک اور انتظاری انتظاری باٹھانی او ویلیسی انتظاری کے لیتے دیر میری ایمید مجھے والان سانتا ہے کہ وہیٰ میں کی طرف رہا کیا لیکن اس کا بارد مجھے ہوڑی اگل اس کا درمی就انا اس نے کیا۔ کامی کامید کیا وہیٰyty اپنید کیا شبا رہتانا ہے خمر رہا 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 جینکہ میں اپنے نایت پرت دارت CM میں کہتا ہے پیشلگم ہم تکیلی کیا ٹھیکی مجھے اذا چلتے ہو usage انہوں نے ا Gabrielle لیکن اس reed ایسا میں بیا تھا اسیを اجتماعہ من axeidades مجھے چکم بھی ایک حافظ investigator یہ بairs aba سچ وہ ص��ح جو لول illustration اسے های تب فrane ساگد چلے سا مجھے آپ لینج کو ایساس بینوں میں کہوں exemption طیретchemistry ان کا احساس کردے ہم بیس خ �انت پل کا صرف اپنی بن سر اچہ اچھ اچھ آخر آپ کے دانے کا ر finalmente ہے کیونکہ میں نے بعد میں ان کو بھی ایک لیٹر لکھا تھا اور میں نے جو ان کی چیرمین ہے ان سے بات بھی کی تھی فون پہ تو انہوں نے مجھے بولا کہ تم لسی سی کیوں نہیں گئی کیا آپ کے پتی اور اس یو ایس فرن نے نہیں بتایا لسی سی کے بارے میں یہ بھی تو بتائیے کہ نیشنل کمیشن فور وومن نے کیا کیا ان کی کیس کو ریجیکٹ کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ میں ایک فیوریبل ریپورٹ ہو تو میں میڈیا کے پاس جاؤں پر میں نے ان سے بار بار کہا کہ مجھے صرف میرا موٹیو ایک ہی تھا مجھے انزاف چھے یہ جو آپ کا شو چل رہا ہے یہ اور کیا ہے میڈیا ہی تو چل رہا ہے پچھلے ڈیر سال سے آپ کا یہ کہتے ہیں کہ کئی مہلائیں اور ایکس ومن جو ہیں ان کو ابhinav نے حراس کیا لیکن 100% ویٹنس جو ہیں ان کے خلاف گواہی دیتے ہیں اب اسے کیا سمجھا جائے ابhinav Kharre says that you never went back to work after the inquiry hearing your complaint is false and that this case does not require any further investigation and so they are asking the court's permission to close the case and in this B report the police the first thing that they say is that you did not cooperate with the police in the B report and this is significant that a witness that is a company driver says he saw you before you pull abhinav Kharre by the hand to go to a Kormangla pub with him what do you have to say about this absolutely concocted lie مطلب ان کے خلاف جو بھی witness ہیں مطلب پندرہ سے بیس لوگ ان کے خلاف گواہی دی ہے وہ سب جھوٹے ہیں کے والی ایک سچی ہیں The police also claim that witnesses they spoke to say what you said the opposite of that has happened اب میرے پاس تو ایک ایک آنٹ ہے وہ بھی verified ہے تو مجھے ذمہداری سے لکھنا پڑتا ہے اور مجھے ذمہداری سے ہی لکھنا ہے محلاؤں کی سرکشہ اور سمان بہت ضروری ہے اور محلاؤں کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو گنہگاروں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی اس میٹو جیسے بڑے موومنٹ کا غلط فائدہ نہ اٹھائے ایسے میں اس پورے موومنٹ کی اہمیت تو کم ہوگی ہی ساتھ ہی اس کے بعد اصل میں اگر کوئی پیڑت محلاؤں سامنے آئے گی تو اس پر بھی لوگوں کو وشواس کرنے میں مشکل ہو جائے گی دھنیواد